ہلو گائز ویلکم ٹو مائی چینل آج میں لے کر آئیوں آپ کے لئے 3 بی ایچ کا فلیٹ دیلی کی پرائم لوکیشن جامن اگر اوکھلا ویہار میں یہ فلیٹ ہمارا اوکھلا ویہار میں کے کشہ مسجد کے پاس نیولی کنسٹرکشن ہے یہ دیکھیں ہم نے انٹری کر لیے اس فلیٹ میں یہ ہمارا لوبی کا ایریا ہے لوبی میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائلز لگی ہوئی ہیں کافی اچھ آپ کو سپیس مل جاتا ہے نیولی کنسٹرکشن ہے یہ فلیٹ یہ ہمارا فرسٹ روم ہے روم کا آپ سائز دیکھ سکتے ہیں روم کا سائز کافی اچھا ہے 3 بی ایچ کا فلیٹ ہے 70 رگہ سکتے ہیں تو آپ کو اس میں تینوں روم میں سائز بہت اچھے مل جائیں گے یہ دیکھیں فلور پر آپ کو ٹائلز لگی ہوئی ملے گی یہ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ نیولی کنسٹرکشن ہے اسی میں آپ کو ایک بالکنی مل جاتی ہے بالکنی میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ پوری ٹائلز لگی ہوئی ہے کئی پر کیا ہوتا ہے بالکنی میں بارش ہوتی ہے یا دوپ ہوتی ہے تو پرنٹ خراب ہو جاتا ہے اس میں کیا آپ کو ٹائلز ملتی ہے تو آپ کو اس کی ٹینشن لین کی ضرورت نہیں ہے آپ کا جو ہے بار سے یہ فلیٹ کافی فٹیشن کے ساتھ دیکھیں گا یہ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا فلیٹ ہے یہ دیکھئے اس میں آپ کولر ایسی کچھ بھی لگا سکتے ہیں بالکنی ساتھ آپ کو ونڈو دی گئی ہے سپیس بہت اچھا ہے فلیٹ کا اسی کے جسٹ برابر میں ہمارے سیکنڈ روم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس سیکنڈ روم میں بہت اچھا سپیسیں ونڈو دی گئی ہے سامنے ہی یہاں پر آپ ایسی کولر کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں اس روم کا سائز بھی دیکھ سکتے ہیں اس روم کا بہت اچھا ہے آپ ایسی لیس میں بیڑ لگا سکتے ہیں وارڈ روپ ریسن کے بعد بھی آپ کو کافی اچھا سپیس مل جاتا ہے یہ دیکھئے یہ ہم لوگی کیری میں بھی دیکھ سکتے ہیں ٹوالر باتروم کی جو والے وہاں پہ ٹائلز لگ ہوں یہ باہر کے سائیڈ بھی اور اندر بھی پوری وارڈ ٹائلز سے کورڈ ہیں یہ دیکھئے ونڈیلیشن کے لئے ونڈو دی گئی ہے یہ دیکھئے کافی اچھا سائز مل جاتا ہے یہ دیکھئے سائز کتنا اچھا ہے اور اس میں آپ کا ووڈین کا دور نہیں دیا ہوا ہے نارمل بیاسا دور ہے تو اس میں آپ کا دور بھی خراب نہیں ہو کئی بار کیا ہوتا ہے ٹوالر باتروم میں ہمیں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ووڈین کا دور ہوتا ہے تو وہ نیچے سے خراب ہو جاتا ہے لیکن اس میں یہ نہیں ہوگا یہ ہمارا کچھن ہے کچھن کا سائیڈ ہے کچھن میں ونڈو دی گئی ہے ونڈیلیشن کے لئے وائٹ کلر کی ٹائلز ہیں پورے کچھن میں سپیس بہت اچھا ہے نیچے آپ لگڑی کا کام کر کے سکتے ہیں اس میں بھی دیکھیں ٹائلز کا پورا کام ہے کہ آپ کا پینٹ خراب نہ ہو جہاں پہ پانی کا کام ہو رہا ہے وہاں پہ اس چیز کا دھیان رکھا گیا ہے کہ وہاں پہ ٹائلز یوز کی جائیں کیونکہ پینٹ خراب ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا تھرڈ روم ہے اس روم کا سائز بھی دیکھ سکتے ہیں ونڈیلیشن کے لئے ونڈو دی گئی ہے یہ ونڈو شافٹ کے اندر اوپن ہوتی ہے یہ دیکھیں اس میں وائٹ کلر کا دور دے رکھا ہے وائٹ پینٹ خواہوا ہے اس روم میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو نیولی کنسٹرکشن فلائٹ ہے بہت ہی اچھا ہے فلائٹ بالکنی میں کچن میں کچن ٹوائل بات روم میں ٹوائل بات روم کے باہر ان سب میں آپ کو ٹائلز کا ٹائلز لگی ہوئی ہی ملے گی یہ دیکھیں ٹائلز سے کیا ہوتا ہے ہمیں کافی فنیشنگ آتی ہے فلائٹ میں یہ ہمارا فورت فلور پر فلائٹ ہے بٹ آن پیپر یہ ہمارا اپر تھرڈ کلاس منشن ہے بائک پارکنگ اور میٹر کے ساتھ ہی ہمارا فلائٹ رہے گا کومن ٹوائل بات روم ہے اس کی ڈیمانڈ 30 لیکس ہے 30 لیکس اس کی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے تو کنیکٹیویٹی کے معاملے میں بہت اچھا ہے نیر بھائی آپ کو میٹر مل جائیں گے سکول مل جائیں گے ہسپیٹل مل جائیں گے مارکٹ مل جائے گی کیونکہ کئی بار آپ نے یہی چیزیں نوٹس کرنی ہوتی ہے کہ مارکٹ کتنا دور ہے ٹرانسپورٹیشن کتنا دور ہے تو یہاں پہ آپ کو ہر چیز کی کنیکٹیویٹی بہت اچھی ملے گی تو ابھی تک اگر ہمارے چینل کو آپ نے لائک اور سبسکرائب نہیں گیا تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے یہ دیکھیں ہماری سٹیرز ہیں اور جب ان آپ کو تھرڈ روم دکھایا آپ اسے ڈرین روم بھی منا سکتے ہیں اس کا انٹرنس آپ ادھر سٹیرز میں اوپن کر سکتے ہیں کہ آپ کے گیسٹ آئے تو وہ ایزلی آپ کا اندر سے نہ جائے آپ کا باہر سے بھاری وہ اپنے گیسٹ روم میں چل جائے تو بیلڈر نے اس میں وہ گیٹ نہیں بنایا لیکن آپ چاہیں تو وہ آپ گیٹ اوپن کر سکتے ہیں سٹیرز کی طرح امید ہے آپ لوگ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہم آپ سے پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں بہت جل اسی طرح آپ لوگ ہمیں سپورٹ کرتے رہیے پیار دیتے رہیے اور ہم بھی آپ کے لئے اسی طرح نیو فلیٹس کی ویڈیو لاتے رہے گے سو گوڈ بائی گائز ملیں گائز